تمہاری دیت کے غین منتظر گریب نواز تمہاری دیت کے غین منتظر گریب کبھی دعا ہے آردو یہی شام و سخر گریب نواز کبھی دعا ہے آردو یہی شام و سخر گریب نواز تمہاری دیتی بنائے پہنے 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 کبھی تو آؤ غلاموں کے گھر غریب نواز کبھی تو آؤ غلاموں کے گھر غریب نواز اور کبھی تو آؤں کبھی تو آؤں سے پہنے زمین اسی اسم کے ذریعے تو ہو سکتا ہے اسی سورت کے ذریعے پرورت کو دیتا ہے کیوں نہیں پھر اس کی مزرگوں نے مختلف تعالیٰہ پر لے اب اگر مثال کے طور پر کوئی سورہ مزرگ میں پرورت کریں آپ کو اگر وہ ہر مرف کو ہزار پڑے گا اس کے لئے مختلف تعالیٰہ پرورت کریں اب مزرگوں نے اس کی تعداد یارہ سے لے کے اکتالیس تک مقرر کردی کسی نے کہا کہ مزمبر کو اس کی عاداتیں مزوری پڑھو اب مزمبر کی عادات ایک سو ستنہائی ایک سو ستنہائی پڑھے گئے کسی نے کہا کہ اس کو لیٹنے والی ستنہائی پڑھو یا حیو کی اس میں عدت شامل کیا جائے اس کی عدت تعداد مزوری پڑھا ہے کچھ نے کہا کہ اس کو سورہ پڑھ لیا جائے چاہے کتنے سورہ پڑھ لیا جائے وہ اس طرقے سے اعلالہ بہت آمد کریں لیکن جو ہرکوں کی زندہ کا پہلیتا ہے وہ یہی ہے کہ ہر ہرک کو ہزار پہلیں اچھا اب وہ زکاة کے ساتھ پس ہیں زکاة نصار نوریم مدور خوفر بزر خبر خبر پھر وہ کام ہونے پورے ساتھ کے ساتھ آپ مثال کے طور پر ہم نے کسی چیز کے عداد نکالے اس کے حرف نکالے اس کو اس سے ضرب بھی حرفوں سے عداد پہلیں اب جو تعداد پر نہیں ہے کہ وہ اسی بھی دروس کی اچھا اب اچھا بات کہتے ہیں کہ اس میں مقرر لے جائے بات کہتے ہیں غیر مقرر لے جائے اب غیر مقرر جسے بسم اللہ اچھا اگر ہم اس کے دیکھتے ہیں غیر مقرر نورو تو وہ بار آئیں اور یہ مقرر دیکھتے ہیں تو انیس ہیں اب ساتھ سو چھے اسی اس کے عداد بنتے ہیں انیس کو اگر ساتھ سو چھے اسی سے ضرب دیا جائے تو کتنے بنتے ہیں یہ روز کی تعداد ہیں تو زکاةیں کبھی لگا ہوں ابھی ایک بار بات لئے آپ اس کے ساتھ کس سے کرنے پڑیں یہ ساتھ اور کرنے پڑیں تو کسی چیز کی زکاة جانے پڑی لپی ہو جانتی ہے مجھے بزرگوں نے مقرر کر دی نا ایک چھوٹے چھوٹے طریق وہ سولت کے لئے کر دی یہ سولت کے ساتھ یہ کرو ہم زکاة کبھیل دیتے ہیں پھر اس کے بعد اس کی دعوت میں جاتے ہیں اب کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک آیت کی کسی ایک دعوت کے لئے ہمیں سامل کر جاتے ہیں اس لئے اس لئے بزرگوں نے کسی نے تیس سال کسی نے چینس سال کسی نے چھتی سال ریاضت دے گی اچھا کشوٹے کا وہ نہیں یہ ہوتا ہے کہ کسی کی روحانیت اس پر ظاہر ہو جائے یعنی شیخ کی حقیقت ظاہر ہو جائے نہیں اس اسم کی روحانیت اس پر ظاہر ہو جائے یہ تو ہے دعوت کا عجابت اس کے کشوٹ کا اب یہ کشوٹ وہ ہے اس کا کہ پھر وہ اس سے آگے بڑھتا ہے تو اس کو وہ کشوٹ دے گے جس میں بھیجا ہو اس کا ظاہر ہو جائے سوال تو وہ پھر اس کے بڑھاتے میں اور مراہل ہیں اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کاروں کو نہیں سمجھتا وہ اس کو باتیں بہت کرتا ہے اسی لئے اس نے کوئی پوشیدہ کیوں بزرگ کہتے ہیں کہ اس کو ناہل سے چھپاؤ اب ناہل یہ نہیں کہ غیر پڑے لکھا ناہل ہوتا ہے اس بڑے بڑے لکھے بھی ناہل ہوتا ہے ہر مہتریز ناہل ہوتا ہے جس کے اس کے جان نہیں صرف پہلے اگر اس پہ اعتراض کریں کسی چیز کی پوری معلومات کہ بات اگر اس پہ اعتراض نہیں ہے اگر اس پہ اعتراض سامنے آتا ہے کہ میں کس بات پہ اعتراض کرتا ہے لیکن اس کو اس کی افجد نہیں پتا ہے اگر اس پہ اعتراض کرتا ہے تو جائے لیں اس میں اس ہاں ماملے اس کو جائے لیں تو اس لیے یہ کوشش نہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے پاس مخلوق میں ان سے زیادہ مقربت کو کوئی نہیں ہوتا قائنات کے عظیم ترینگ لوگ ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ مقربت ہوتے ہیں لیکن عزاد تعالیٰ ان کے پاس سریشتے بھیجتا ہے اور پھر ان کو دعا کرنے کا حکم دیتا ہے کہ تم دعا کرو یاد دعا کرو جو بھی وقت مناسبت سے ہوں اس وقت کرو جبکہ اللہ کو اس بات کی تو ضرور نہیں ہے کہ وہ دعا کریں گے تو وہ آگے کچھ کرے گا یا وہ بدعا کریں گے تو کوئی عمل پھیل کرے گا لیکن قانون ہے کہ جب تم ریاکٹ کرو گے تو میں پھر آگے پھیل کروں گا اس کا اللہ 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 , اللہ 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 ہ اللہ 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 اگر تارید تھنڈی کی جاتی ہے تو تھنڈی سمجھ آتی مر جاتا ہے اتنی تھنڈیوں کا سلامتی بن جاتا ہے تو کس کے لیے ایک نہیں ہے آئے تھے نا اللہ ابراہیی اس کا مطلب ہے بس ابراہیل کے لیے ٹھنڈی کی گئی تھی باکی کسی جیلی نہیں اللہ اللہ منعہ تو حکم کے امر کے تیر ٹھنڈی ہو چکی ہوتی پھر تو کسی کو بھی نہیں جا رہاں تھی تو ہمارے کھانے لائٹ پکاتی صحیح سمان اللہ سمان اللہ فطرہ کی بہتا جاتی ہے اس کی تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عمر اس کا ہمیشہ کے لئے سبحان اللہ حکم حکم کے خلاف نہ جاتی اس کے حکم خلاف نہیں جا سکتی پھر اس کے بعد تو یہ ہے تہتو لازباب کہ تہتو لازباب جو فطرت ہے اور اس کے دوستوں نے بھی اسی ویڈیوز کو پسند کیا کہ انہوں نے اپنے کوئی آسانی نہیں مانگی حضرت ابراہیم کو جب منجید پر بٹھائی کر پھینکا جا رہا تھا آپ نے دعا نہیں مانگی دیا جب مجھے بچائے جب آگویں بھیکا جانا تھا تو وہاں کو کوئی کلابی نہیں تھا زندگی کا کہ بچ جائیں گے اسی مقام پر بکارتا ہے نا آدمی ایسی مشکل میں کہہ رب مجھے بچا لے لیکن آپ تہتو لذب آپ نے آپ نے کسی محضر کی تمنا مانے کیوں میرے ساتھ ہو لیکن ان کا رب دکھانا چاہتا تھا کہ ابراہیم میں تیرے ساتھ ہی ہوتے گئے اور یقین تیرا پہتا ہوئے اور ہمیشہ کے لئے پھر میرے دوست دیکھ لیں کہ مولا اکیلہ نے چھوڑتا سبحان سبحان تاکہ اور دوستوں کا کامل یقین اور اکمل ہو جائے تو جو لوگ بھروسہ کرتے ہیں اللہ میں بھروسہ کرنا کیا ہے یہی کہ چہدل ازباب میں ہی ازباب پیدا کردے ہیں ہمارے ساتھ کیوں ہمیں اکیلا نہ چھوڑے یہ بھروسہ ہے اللہ حضبی اللہ ہو کہ کیا مہین ہے یہی مہین ہے یہ چہتل ازباب جو ہمیں بھروسہ کرتے ہیں پانی کسی کو راستہ نہیں دیتا کسی کو نہیں پہچانتا ہے جو اس کے دریاں بہر ہیں وہ بہر ہیں بس لیکن بغیر ازباب کے جب تم دریاں کو روکنا چاہو ایک تو ازباب یہ کہ تم اسے بند بان دو لیکن موسیٰ کو حکوم ہاں گئے موسیٰ نہ آسا مانے ہم اس میں راستہ بنا دیں اللہ تعالیٰ دریاں کو بھی کہہ سکتا تھا یہ دریاں تو راستہ چھوڑ دیں موسیٰ کے لئے لیکن کہاو یہ تمہارے ہاتھ میں اس میں ماؤں ہم اس کا بنا دیں گے مارنا کیا ہوا سباب وہ مصبت سباب اللہ ہم اس میں ناستہ بنا دیا سباب اللہ اور جن کے لئے حکوم رضا ان کا کیا کھرا اللہ اللہ اسی کو ان کو غرق کر دیا سباب اللہ یا پھر اسی لئے اللہ فرماتا ہے دعا کرو تم کام میں کرو کام میں کرو اسی لئے حکوم دیا ہاں کہتا ہے لہا تم دعا کرو ماں میں کبھول کرو وہ بھی ہوئے ایک سباب ہی ہوگا سباب ہوگا اللہ اللہ آپ نے یہ اشارت کمایا وہ اسی میں جوز کمایا لیکن میں یہ پوچھنا چارت ہے کہ وہ تو آپ نے صحیح کہا کہ وہ مصبت اور اجازت ہوتی ہے لیکن میں یہ پوچھنا چارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مارفت حاصل ہوتی ہے وہ مقلب ذکر و اسکار اسے چلے کرنے سے ہوتی ہے یا کسی ایک اسم سے بھی آپ مارفت کسی ذکر سے نہیں ہوتی ہے ہاتھ مرشد ہاتھ مارفت ہاتھ سے نہیں کرسے گا آپ بھی دوسکتے ہو مطلبی ہو سکتے ہو تقوال زائد ہو سکتا ہے آپ بھی زائد ہو سکتے ہو لیکن عارف نہیں ہو سکتے عارف ہونے کے لئے تو ضروری ہے کہ خدا کے راحتے میں بزیرا تلاشا اللہ لفاقت رفاقت چاہیے عارف لئے رفاقت ہاں سن مارفیق گلاتا رہے ہیں عارف ہونے کے لئے ساتھ چاہیے اور عابد ہونے کے لئے کسی کے ضرورت نہیں ہے نمازیں چاہیے مسلحہ چاہیے ساری عمر ساری عبادت کرتا ہے وہ عابد ہی ہوگا کبھی عارف بھی ہوگا سوہبت کو اتنا حصہ راس لے ہاں اللہ اللہ پکارنے سے اللہ نہیں ملتا اللہ والے سے اللہ ملتا اگر خالی ہم عبادت کریں سب کچھ ہاں سے کر لیتے ہیں تو پھر رسول بھی نہیں ضرورت کیا دیئے سب کچھ عبادت کا تارے کا ہی بتا دیتا ہاں حق 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 آئیتا سنجل بات اچھا خوبی کی بات یہ ہے کہ عبادت بھی تمہاری وہی قبول کرے گا جو اس کے نبی کر کے گئے ہوں سب کھا تمہاری بردی کی عبادت بھی قبول نہیں کرے گا پھر تم اپنے بردی دکھنے لگا کچھ بھی اپنے بردی دکھنے لگا کچھ بھی اپنے بردی دکھنے لگا کچھ بھی عارف ہونے میں اور عابد ہونے میں بڑا فرق ہوں وہ کیوں کہ اللہ یہ عابدون میں ہی رہتا ہے اللہ یہ عارفون نہیں ہوتا اور اللہ تبالک مطالعہ یہ حدیث خدسی ہے جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ایک مخبی خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پوڑا جاؤں یا جانا جاؤں جانا جاؤں جانا جاؤں جانا جاؤں تو پچھانتا تو پھر عارف ہے عابد تو نہیں عابد تو پوچھتا ہے تو یہ بات ہے اصل اس کا مقصد ہے وہ پچھاننا ہے جاننا ہے جانے جانا بہت سے لوگ سحمد بھی لے لیتے ہیں بیت بھی ہو جاتے ہیں تو پھر بھی وہ اس طرف نہیں آ پاتے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے بچاروں کے وضائف بہت ہوتے ہیں سب کچھ ہوتے ہیں اکثر سوال کرتے ہیں کہ اتنا اتنا پڑھتے ہیں پھر بھی عمید لینا جب کو نیتہ بھی نیتہ امو لوگ کا دار و مزہ نیتہ نیتہ اب مثال کے طور پر ہم وضیفہ پڑھتے ہیں کہ ہم ذکر و ذکر کرتے ہیں ہم تقوہ تہارت کرتے ہیں اس کے تین ہسٹرپ ہیں تین ہسٹرپ ہیں ایک تو یہ ہے کہ گویا میں اپنی اتمنان کے لیے کر رہا ہوں کہ اس اچھ سے پہلا ہے یہ سب کچھ جو کر رہا ہوں یہ میں اپنی اتمنان کے لیے کر رہا ہوں کہ میں عابض ہو جاؤں میں زاہد ہو جاؤں میں متخلی ہو جاؤں اور لوگ مجھے کسی طرح پہشان ہیں ایک حصہ اس کا یہ ہے دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ وہ سب کچھ جو کچھ کر رہا ہے وہ جنت اور آخرت کے لیے کر رہا ہے اور تیسرا حصہ اس کا حصہ یہ ہے کہ وہ جو بھی کچھ کر رہا ہے صرف اپنے رب کے لیے پانے کے لیے تو تین ہوں کا حصہ وہ دیتا ہے جو اپنے لیے کر رہا ہے اپنے نفس کے اتمنان کے لیے کر رہا ہے اس کا نفس کا اتمنان دے دے گا لوگ اس کو واہا کہیں گے متخلی کہیں گے پیر صاحب کہیں گے بزروں کہیں گے اس کا صلاح خود دے رہی ہے کیونکہ اس کی مرضی یہی تھی اس کی نیت یہ ہی تھی سارے ذکر و رسکر آ رہے گئے سلک تین لوگ آئے سمجھ بار اب جب وہ سب کو یہ ہی کر رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے گویا وہ مشرک تھا اللہ اللہ وہ شکر میں مکت رہا تھا کیوں کہ وہ اپنے ہی نفس کی عبادت پر نام اللہ ہی لے رہا تھا لیکن عبادت پر اپنے نفس کی ہی کر رہا تھا اور وہ کہتا ہے کہ وہ یک فرو بن تاؤت وہ یوم بن اللہ ہے جس نے کفر کیا تاؤت کے ساتھ وہ ایمان لائے اللہ پر تو ابھی اس کا مطلب ہے ایمان ہی نہیں لائے کیونکہ کھل تاؤت سے کفر نہیں کیا ہی تو دوسری کی نظر میں لگا رہا ہاں تو وہ تو کابل تھا اپنے اس میان کے لئے مسلمان ہوں وہ اتا بننا وہ اس نے کابل تھا اور یہ کافر حقیقی ہے اس لیے کہ جو کفر حقیقی ہوتا ہے اس سے کبھی بندہ ہٹتا ہی نہیں اس نے توبہ ہی نہیں کرتا اب ایک عابد زہی دے اس سے توبہ کراؤ گے وہ مرد زندہ توبہ نہیں کرے گا وہ آپ کے توبہ کرتا ہے وہ سامنے توبہ کرتا ہے وہ سامنے توبہ کرتا ہے وہ کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے جب تک وہ مرے مرد جب مرتا ہے تو حقیقی کافر ہوتا مرتا ہے اب مشرق حقیقی اور غیر حقیقی شرق گویا غیر کے لیے باہت اس کی دو مشرق غیر کے لیے عباد کرنا عارف کے لیے حرام اور عابد کے لیے جائے کیوں؟ کہ وہ آپنا تو جنت کے لیے کر رہا ہے تو جنت کیا؟ غیر ہے غیر ہے مخلوق خلق کے لیے کر رہا ہے لیکن یہ جائز ہے عابد کے لیے عابد مناس کو اسی کے لیے کرنا چاہیے بے کل جائز ہے لیکن عارف کے لیے حرام ہے اگر عارف کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے مشرق ہو جاتا ہے وہ شرق حقیقی مدفل ہو گئے یہ رازوں میں سے ایک راز ہے عارف بننے کے لیے تو پہلے عابد بنا ہو گئے عابد سے عارف بننے پہلے اسٹک تو عابد بنا ہو گئے میں وہی بتا رہا ہوں اب خدا کو جانتا ہے اور پہچانتا ہے عارف خدا کو پہچانتا ہے اسی چیز میں نہیں جانتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا ہے جتنا آپ نے رب کو جانتا ہے اور اس کے سارے کام کس کے لیے ہوں گے اس کے رب کے لیے ہوں گے نہ جندت کے لیے نہ دوزہ سے بیٹھے کے لیے کیوں کہ جندت تو دوستوں کی زیادت کا مقام ہے نا سب سے بڑی بات سب سے بڑی بات اس سے ہڑ کرنے کر رہا ہوں گے وہ یہ ہے کہ عارف اپنی قیمت جانتا ہے تو اپنے حقیقت کو سمجھتا ہے جس نے پہچانا نفس کو اپنے اس نے پہچانا رفت کو تو نفس کو پہچانا یہ ہے کہ تو اپنے قیمت جانتے نہیں قیمت کیا جندت تیرے لیے بنائی ہے تو جو تیرے لیے چیز بنائی گئی ہے وہ کس کی ہے وہ تیرے استعمال گئے تیرے تصرف کی ہے دنیا بنائی ہے اپنے سب بنائی تیرے لیے بنائی تجھے کسی کے لیے بنائی تجھے اس نے اپنے لیے بنائی ہے تو تیری قیمت تیرا رب ہے جندت تیرا تو تو اسی ہاتھ میں فروف کر اپنے آپ کو یہ آپ اپنی قیمت صحیح لگاتا ہے یہ فکیر کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے یا عارف فکیر بھی عارف ہی ہوتا ہے اچھا آئینا آئینا سونی بات اب جب عارف ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نظر میں کسی چیز کا کوئی مقام نہیں رہتا ہے بس ایک ہی مقام میں رہتا ہے وہ کہتا ہے میں سب سے افضل ہوں مجھ سے افضل ہوئے بس اسی کی بات ہے اور میں اسی کہا ہوں اور پھر وہ اپنی قیمت کو اپنے آپ کو فنا کرتے تھے اپنے آپ کو افسر کرتے تھے اپنے آپ کو افسر کرتے تھے اور ہر اصفل افضل کے لیے قربان کیا جاتا ہے یہ کھلیا ہے گورنر شریعت بھی اس پر کو آلہ کے اوپر قربان کیا جاتا ہے تو مجھ سے آلہ کائنات تو کوئی ہے نہیں ہے تو میں کسی پہ کیوں قربان رہا ہوں تو اسی پہ قربان رہا ہوں جو مصحیلہ ہے خوبی کی بات یہ ہے کہ پوری کائنات کے تخلیق جو ہے وہ کس سے ہے ہے لرس کن سے لرس کن سے لیکن واحد انسان نے تو کن سے نہیں بنایا اپنے ہاتھ سے بنایا اپنے دستے قدر سے بنایا اور پھر کہتا ہے اپنی روح پھونک دی کائنات میں کہیے کہ میں نے کائنات نے روح پھونک دی اس لیے یہ سب سے افضل ہے ساری کائنات اس کے لیے ہے اور یہ اپنے رکھتے ہیں تو اب اس کا سارا دار و مدار ہے اس کے ایراد ہے اور اس کی نیت پر اور افضل یہ جس کی یہ ہے کہ اس نے اس میں اپنی روح پھوکی ہے دیکھو آدم علیہ السلام کا جزد ہزار سال پر بڑھا رہا ہے شیط کسی ست فرشتے سے کہا کہ بیش تم آتے ہیں یا سجدہ کرو کرو سلام کرو نہیں کہا کتنا عرصہ گزا کیا نہ شیطان سے کہا نہ کسی فرشتے سے کہا اور جو باپ روح پھوک نے کہا صبح کہتا ہے کہ میں نے اپنی روح پھوک دیا اب سجدہ کرو اس کو سجدہ آدم کو نہیں کرایا گیا تھا وہ جو پھوکی گئی تھی اس کو کرایا تھا کہ میں نے اپنی روح پھوک دیا اب سجدہ کرو اور اس لئے کہا کہ میں تیری شرف سے بھی کریں گے اور آپ نبی کریم صدی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ آپ فرما دیں کہ کوئی اپنی تعریف نہیں کر سکتا رب کی تعریف کوئی نہیں کر سکتا مگر کہ جیسا وہ اپنی تعریف آپ کر سکتا جو سوانی ہے یہ جو زکاعتِ سبیر جس طرح ہے اگر کوئی آدم اس کو کتھرے سے پڑھتا ہے تو کیا یہ قبول زکاعتِ قبیر تک پہنچ جاتا ہے بے کوئی پہنچ جاتا ہے بے کوئی بات یہ ہے کہ ذکر اور عذکار کیوں کرایا جاتا ہے سلوک میں سب سے بڑا حصہ جو ہے نا وہ ہے اخلاق کا جب ہوتا نہیں ہے میں ہم آپ نے جس سے معارفت کی بات فرمائی وہ آپ کی جب ہم سیرت کو سنتے ہیں مرشید کے ساتھ معاملت تو بظاہر ہمیں اتنا پتہ چلتے ہیں کہ آپ کی کوئی صحبت ایسی گئی نہیں کہ آپ روز جاتے ہو یا ہر جمعہ جاتے ہو عثمان میاں کے پاس یا خواجہ منظور رسل شاہ صاحب کی پاس تو پھر اس طریقے سے الحمدللہ معاملات یہ ہے جو سارے پشتے ہونے ہیں اس میں کیا راز ہے کیا طریقہ ہے بظاہر عوام نے سوچتی ہے صحبت ہونے کے لئے قریب ہونا ضروری ہے میں ایک اچھا تھا پھر میں بات کروں جی مطابع ہے کہ ایک گھنگی ہوتی ہے جب میں پھریں دیا ہے یہ اپنے اینڈے سہتے ہیں بیٹھتا ہوں اللہ سبحانہ جب تک اس پر بیٹھا رہے ہیں اینڈے سہی نہیں اور سوالی کچھ خراب ہو جاتے ہیں کچھ مجھے چودنے ہیں کچھ مجھے چودنے ہیں لیکن مگر مچ کے اینڈے کہیں بھی ہو اور وہ پانی میں کہیں بھی ہو اپنی آپ سے سہتا ہو اللہ حق ملشد حق ملشد تو جو پیر کامل ہوتے ہیں وہ اپنی توجہوں سے تربیت کرتے ہیں حق ملشد حق ملشد حق ملشد حق ملشد فیضان اسمان میاں فیضان منظور میاں فیضان بابا جان فیضان بابا جان پیر تو توجہ کرتے ہیں آپ کی توجہ تو توجہ لینے والا مرید بھی تو ہوتا ہے وہ کیا ذریعہ ہیں فیضان دیکھو وہ محبت ہے یہ یہ شاتو محبت اپنے شیخ سے رکھنا اور ایسے رکھنا کہ یہ جس میں موجود میرا نیئے اسی سے ہاں یہ ہی ذریعہ بنتا ہے اس کی توجہ اس کی نیت یہ ہو اور اس کی توجہ یہ ہو ان کی توجہ کامل ہو جاتا ہے بڑے مزروں کہتے ہیں کہ مرشدیں کامل باسد تالیب سادق باشد مرشد کامل جب ہوتا ہے جب سادق تالیب سادق ہوتا ہے سچا ہو اپنی طرف تو مرشد کامل بھی نہیں ہے اگر وہ سادق نہیں ہے اب نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کے فیض میں ہیں کیا کبھی غلام آقا بڑھ رہے ہیں آپ کے فیض سے اور آقا ہے جہاں مل گئے ہیں ہے؟ اور اب نبی رہے ہیں کون تھے؟ وہ مردود ہیں جہاں بن گئے ہیں وہ قریب نیگر میں کچھ نہیں ہوئے ہیں اور دور سے آگے ہیں وہ اپنیٹ ہیں سبحان تو بات یہ ہے کہ محبت ہی رہے ہیں تو میں یہ کہا رہا ہے کہ سروب میں سب سے بڑا حصہ جو ہے نا وہاں اخلاق تیتیس فیصد اذکار میں اس میں اور سٹ سٹ فیصد اخلاق ہے جب یہ سو فیصد ہوتا ہے اب ہم ذکر پہ تو ہوتے ہیں اخلاق پہ نہیں ہوتے ہیں وہ قرآن کے تین حصے ہیں اپیدہ احکام اور اخلاق چوتھی بات کوئی نہیں ہے قرآن نے جو کس سے بھی بہن کی ہیں قرآن میں ارلاندہ اور آراندہ وہ بھی سارے کے سارے اسے سے مستثل ہیں آئے سمجھ بات آئے 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 آہ ہو جاتے ہیں اللہ تمہیں دنیا میں بروات کرنی چاہتا ہے گوچھاتا تمہیں دنیا بھی عباد لیں اور آخرات بھی تمہاری عباد تو آقیزے کا فائدہ جو ہوتا ہے ہمیں وہ انفرادی ہوتا اور آخرات میں ہوگا اگر میرا اپنا آقیزے دلست ہے لیکن میری اولادوں کا میرے بچوں کا دلست نہیں ہے تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا میری آقیزے آخر اب انہیزے تمہیں دونوں چیزیں دیئے نا سکاری آدم کی دعا کہ رب نہ آب دیئے نا پھر دنیا حسنا اور پھر آخرات دنیا بانتی ہے اخلاق سے اور آخرات بنے گی عقیدے سے اور احکام جو ہیں وہ اخلاق کا تحافظ ہے اصلاح کے جو بیج ہیں وہ ہے اخلاق اور وہ کیا ہے امانت اور صداقت یہ اسلام کے بیج ہیں پورا طرف اسلام کا جو ان بیجوں پر کھڑا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی ظاہر نہیں ہوئے تھے آپ کا ظہور ظہور نبوبت نہیں ہوا تھا جب تک جب تک آپ کیا دیں سادھی کو رمین سادھی کو رمین سادھی کو رمین اور اپنی حیات مبارکہ ایک بڑا حصہ سادھی کو رمین ہی کا تھا وہ اخلاق کا حصہ جب دین آیا تو اپنی دا آیا نا اور وہ کو آیا ایک کام آیا تو اس لئے اسلام کا بڑا حصہ اخلاق پڑے تو صلوق کا بڑا حصہ اخلاق پڑے اس لئے کہ اخلاق تمہانا اچھا ہوگا تو تمہارے دنیا اچھی ہوگا اب یہ کیا بات ہے کہ آدیس میں ہے کہ تُو رات بھر عبادت کر اور دن بھر روزہ بھر اگر تیرا پڑوسی تُس سے نا خوش ہے سب سارا ضائع گیا سب سارا ضائع گیا آپ پڑوسی میں خوش ہے نا اچھلاق سے یا عبادت سے اللہ 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 اور تمہیں وہ لوگ بہتری ہیں جن کے اخلاق اچھی ہیں جن کی عبادت اچھی نہیں تو صلوق بہت بڑا حصہ صلوق کا عبادت اخلاق پڑے اللہ 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 عبادت کبھی کسی کی پیچان نہیں کرا سکتی عبادت تو تجھے تیرے نفس کی پیچان نہیں کرا سکتی عبادت عبادت محبت پیدا کراتی ہے اس سے جس سے تُو جس کی عبادت کرتا ہے اسے جی لیے روگس مہینے میں ساتھ میں ایک دفعہ رکھے گا جب ہی نماز پانچ چیم رکھی گا کہ تُو اس کی بارگا میں پانچ چیم پہ آو تاکہ جس کا تُو زیادہ دکھن کرے گا تُو اس سے محبت کردہ ہوگی اس سے زیادہ کچھ نہیں بھائیدہ کہ تُو محبت کردہ جب تُو محبت کرنے لگے گا جب وہ تُو سے محبت کرنے لگے گا جب وہ تُو سے محبت کرنے لگے گا تو تیرے اندر کمالات پیدا کرنے لگے کیوں کہ جب ہمیں کچھ سے محبت ہوتی ہے تو ہم اس کی بات ماننے لگتے ہیں اب ہمارے ہمیں تین کڑھا گری ہو تھے ایک وہ کڑھا گری ہے جو اللہ کو ماننے ہیں اچھا یہ کڑاگری بہت بڑی ہے جس سے پوچھو چاہے وہ مومین ہے چاہے وہ کافر ہے وہ اللہ کو مانتا ہے اب یہ کڑاگری وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے وہ تھوڑے لوگ ہیں اور پھر ان سے بھی کم گروہ ہے وہ ہے جو جس کی اللہ مانتا ہے وہ بہت تھوڑا سا گروہ ہے اب بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی تو مان رہے ہیں اللہ کو تو مان رہے ہیں مگر اللہ کی نہیں مان رہے ہیں اب اللہ کی ماننے کے لیے سب سے پہلے ہے کام ماننے کی ضرورت ہے اخلاق کی ضرورت ہے عبادت تو تجھ پہ بہت تھوڑا سا بوجھ ڈالا گیا ہے عبادت اور وہ بہت تھوڑا سا بوجھ گیا پہلے بہت مسیجہ تیرا بوجھتا گیا ٹھیک ہے نہیں لیکن حقوق اللہ بات کا بہت اچھا مزے کی بات یہ ہے خدا کو راضی کرنا آخانہ بندوں کو مشکل ہے خدا بات اس سے راضی ہی ہے اس کا مطلب ہے کہ تو صحیح کر رہا لیکن بندہ نہ تیرے سجھ پیلے دے رات میں نہ تیرے بیمار دے رات میں اسے کرنا بڑا مشکل کام اب اس میں ماں باپ کے حقوق کی اس میں بہن بھائیوں کے حقوق بیو بچوں کے حقوق پڑوسیوں کے حقوق جس مالک کی پہنت کر رہے ہو اس کے حقوق جو تمہاری خلابی کر رہا ہے اس کے حقوق سب کو راضی کرنا بھائی میں نہیں چاہتا کوئی مجھے دھوکہ دے میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی ملاوٹ سی چیز کا ہوں میں نہیں چاہتا کہ میں کسی زمین پر غبضہ کروں میں نہیں چاہتا کہ کسی کوئی ملے مارے پر غبضہ کرے تو پھر میں بھی کسی کی لئے کچھ نہ کروں اگر ہر آدمی یہ سوچ لے ماشرہ صحیح ہو گیا میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری بہن بیٹی بیو پر نظر رکھے جب تم نے چاہتا تو ماشرہ اپنے ہاں سمجھ لے گا سارا جیسے چاہتا تو میرے گھر کی افاظت رہے ہیں دوسرے گھر کی افاظت تم پر ہو تو اسلام نے جو جو بہتا ہے وہ بڑا تمال ہے اور سلوق اس کی انتہا ہے تمال ہے اب رہ گئی بہت ذکر اور عبادت تو ذکر اور عبادت کے دو جسے ایک فرائض اور ایک نواف فرائض تم پر کردہ وہ قانون کے تحیت پڑھا تھا وہ تو تمام نے مسلمان ہونے کے اجہار کر رہے ہیں لیکن اگر قرم چاہتے ہو تو پھر نوافن کیا ایک سٹر پڑھو کچھ وہ ایک سٹر زگر رسکار ہے اب رہ گئی بات کہ ہم لا تانداز ذکر کر رہے ہیں اب وہ لا تانداز ذکر سے ہم اعلیٰ کی مہدر پیدا ہو رہے ہیں لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ذکر زندہ کر رہا یا بردہ کر رہا ہے ہاں ہاں اب یہی بات ہے کہ ذکر کوئی مردہ کر رہا ہے زندہ کا ذکر زندہ کر سکتا ہے مردہ نہیں کر سکتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماتا سکتا ہے کیا مہین ہے اس کے جنراد اس سے ہی پاہ دے جس کی جو پاہ دے جو پاہ دے جو پاہ دے جو توسیف تاریخ میں بیاد کر رہا ہے اس سے پاہ دے کیوں کہ تُو مردہ زندہ کی تاریخ ہاں تُو ہر وہ آدمی مردہ ہے جس کا دل مردہ ہے جس کا دل خاموش ہے وہ مردہ ہے ہر وہ ہر 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 وہ زندہ کیسے ہوگا تجھے کیا پتہ کہ تم مردہ ہے زندہ تو یہ سارے پر گزر گئے تو یہ پتہ نہیں چاہتا تو زندہ کی مردہ تھا وہ کوئی ٹائم آئے گا کہ لوگ تو یہ دفنائیں گے لے جائے گے وہ آلت ٹائم ہے تو نے اپنے آپ کو خود دفنہ دکھا ہے وہ دے گا تو لگا اب وہ زندہ کرے گا وہ زندہ کوئی زندہ ہوگا تو پھر وہ زندہ کرے گا اس کے نشاندے ہی کرے گا اس کے دے گے مردہ اس کو زندہ کرے گا اب جب تجھے اجازت دے گا تب ہی زندہ ہوگا ہوا سبھال 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 مولوی ہرگز نشود مولائی رو تا اولامی شرخ سبھلے ترداشت مولوی بہے بہت کماتی جی کیا لیکن آپ فرماتے ہیں کہ مولوی نہیں رہتا کبھی مولائے روم نہیں ہوتا کیوں کہ جب زندہ ہوا تو مولائے روم ہوا اجھگاہ کی کمانین سب صحابہ اور ایمان لائک سرکاری آؤں سب صحابہ لیکن آپ نے خاص طور پر حضرت محمد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت سرکار حضرت تکی کرم اللہ کا جب سرکار ادوان صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے اٹھا کر لا الہ الا اللہ کے ضربے لگو آئے بات کیا آپ خانی کا بتایا کہ ایسا ضربہ اور جو غار کی بات کر رہے ہیں اس کیلئے وہ غار بھی اسراء اور نموز کے غار صحابہ آپ نے وہ خدا کے ناتوں کو تعلیم فرمائی تھی آپ کو کی جو کسی اور کو نہیں تھا بھائی بات یہ ہے کہ ذکر و رزکار اپنی مرضی سے کرنا اور ذکر و رزکار اجازت سے کرنا جس طرح حدیث کے لئے سانت چاہیے آفتہ کے لئے سانت چاہیے اس طرح ذکر کے لئے سانت چاہیے ایک حدیث ہے امام جعفر صادق سے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مالی سے سمیتا ہے حضرت امام آپ امام باکر سے امام باکر فرماتے ہیں میں نے امام زینولادین سے آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے مالی امام حسین سے جب وہ حدیث بیان کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اگر سارا کا مریض تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ سنت کی بات ہے تو عذکار میں سنت کی ضرورت ہے جیسے بائید مستاوی صاحب نے فرمایا کہ اگر ہماری اجازت نہ ہوتی یہ حدیث بھی نا انظر و امن تاخس و دین اگر وہ یہ سکر کی طریقے پر بتاتا ہے دیکھو میں بول رہا ہوں چکے؟ اور میں سن رہا ہوں علم سننے والے کو زیادہ ہوتا ہے بولنے والے کو کھا کیونکہ بولنے والے کا علم ختم ہو جاتا ہے سننے والے کا ختم نہیں ہے اور جمع ہوتا ہے زخیرہ ہوتا ہے تو سلطان و عذکار میں سے ہے سننا اس کا ایک حصہ ہے کہ اپنے اندر سے آواز سنے کہ کوئی اندر زکر کر رہا ہے اور وہ کل رہتے ہیں اکلی میں ہے ہفت اکلی میں ہے آسنا پہ انہا انسان کائنات سغیر ہے اور عالم کائنات کبیر ہے تو جو کچھ عالم میں ہے وہ اس ملی ہے اب ہفت اکلی میں آسمانوں میں وہ اکلی میں کیا ہیں وہ خدا کے راز ہیں اور اس پر اللہ کے حکم سے انبیاء مختلف انبیاء حاکم ہیں ہر اکلی کے ہر اکلی کے اس سے طرح انسان کے اندر بھی اکلی بھی اور وہ اس کے لطائق تھی اور ہر لطیفہ ایک نبی کے ذہنے قدام ہے ہر اکلی میں ہر اکلی میں مجھے کرنا کیسے اب قرآن میں کہا گیا کہ نماز قائم کرو اور اگر کوئی طریقہ نہ بتاتا یا آپ نہ فرما دے طریقہ کیسے تو پھر جتنی مخلوق ہے مسلمان ہوتے ہی طریقے سے نماز پڑھو لے ہوگا آپ نے ایک طریقہ بتاتے ہیں آپ سب ایک بھی طریقے میں ہوگا ہے اب اسے طریقے سے قبول ہوگا جہتا آپ نے ایک فرما دی کہ بھئی کبلے کی طرقہ کی طرف تمہارا مور لینے چاہیے آپ کہیں بھی ہو مقارک چاہے ہیں تو ایک ترتیب پر آئی رہے عبادت کی بھی تو اس طرح ذکر کی بھی ایک ترتیب ہے اگر بے ترتیب کریں صحیح امر کرتے رہو اب وہ بزرگ کہتے ہیں کہ زبان کی ذکر لکھلا کھا تم زبان سے ذکر کر رہے تھے نا اب اس میں پتہ ہی نہیں چلا تم لک 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 کرتے رہے اور قلق کو اذکر بس وزہ یہ ذکر خیال تھا بس وزہ کائنے آتا ہے خیال ہواس یہ بس بس آئی ہے اس کا مطلب ہے اس کو پڑھنے سکتے ہیں بس بس پڑھتے ہو محسوس کرتے ہو تمہارے ارادے میں آتا ہے کیا ہے سننا ہے اس کا ذکر پڑھنا نہیں زبان کا ذکر لکھا یہ پڑھنے کا ہے لکھ 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 چلے گی قلب کا ذکر بس بس روح کا ذکر مشاہدہ اور سر کا ذکر معاینہ ایدہ نمو آپ یہ بتاؤں تم نے فیش سال رکھر کے لکھیں تمہیں کیا بتا کی تابت لکھتے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارا ضائع کر گیا اس کا سباب ہوا ہے اس کے نیکیوں لکھی گئیں تمہارے لیکن نیکیوں سباب کو وہ مقصود نہیں حاصل ہوگا کیونکہ نیکیوں کا سباب کا ایک مقصود ہے تو جب تم کانون کے تحت نہیں کرنے کے لیے کسی جانے والے کے ضرورت ہے اور جب تک ہم جانے کے نہیں ہمیں پائدہ نہیں ہوا کیا ساتھ رہے ہیں اور کیا نہیں ہوا نا وہ ہوگا جو سارے ذکروں سے گزرا ہوگا اور اس کو بھی کسی نے گزارا ہوگا اور یہیں گزارتے گزارتا گزارنا گزارنا تاں موتنا سرگاری آدم ترسل یہ ایک سنجھ بنتی ہے حضرت 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 فرماتے ہیں کہ لوگوں میں نسول خدا سے دو طرح کی انسیقیں یہ ایک وہ ہے جو میں تم میں بیان کرتا ہوں اور ایک وہ ہے کہ اگر میں تم میں بیان کروں تم میں رگلا پاڑوں شب محراج میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ یہ نبی ہمیں تم میں تین طرح کی انسیقیں ایک علم وہ ہے جو تم لوگوں میں بیان کروں اور لوگوں سے پہچا دیں ایک علم وہ دے رہے ہیں جو تم سے مانگے تو اس کو دے رہے ہیں اب کسی کو کیا باتا نبی کریم صاحب کون سا ہی علم ہے لیکن وہ یہودی امانتش ہے ہم جس کے دل میں ڈال دے گئے وہ مانگے گا کیونکہ یہ وہ ہی علم ہے میری علم ہے ہی اللہ میں مچ آشا آپ جنہوں نے مانگا آپ سرگائے لے آرہ بھی اور فرمایا کہ یہ وہ علم ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہیں جس کا کوئی متعامل نہیں وہ آپ ہی کے رہا ہمیشہ راضی رہا ہے اب دیکھو جب جبرائیل آتے تھے تو کہتے تھے ایلیٹ لامیل آپ فرما دے تھے ہاں میں نے سمجھ لیا اللہ 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 بات سلاشن کے اندار بات سلاشن کے اندار بات شہیو کی تو نماز کی بھی جانتا دینی پڑھتی ہے یہ مجھے بات اور کہ کینی دو بھی چاہیے اس کی بھی اجازت اور وہ دیکھ کر دیتے ہیں کہ اب کس مقام میں کونسی نماز پڑھنی ہے ہے وہی نماز شریعت جو شریعت اجازت جس نماز پڑھنی جاتی ہے لیکن مزے کے بات یہ ہے کہ یہی نماز جو تم شریعت کے نماز پڑھ رہے ہو یہی نماز قلبی ہو جاتی ہے یہی نماز روحی ہو جاتی ہے یہی نماز سرری ہو جاتی ہے اور وہی نماز میں بہرائی ہو جاتی ہے نماز اس لیے نماز کے بہت سارے نام ہیں ہاں عزکار رسانی قلبی روحی سرری یہ مختلف اجازت ہیں از کار کی اگر شیخ نے تمہیں زبانی زکر کی اجازت دیئے تو تمہارا قلب کبھی جاری نہیں ہوگا یہ بھی باطل زکر سے وہ زبان تک رہے گا اگر اس نے قلب کی اجازت دیئے تو قلب جاری ہوگا اور روح تک نہیں جائے گا اب اس کو اپنے مقام دے کر اجازت دیئے کی ضرورت دیئے کہ اب اس کو کونسی اجازت کی ضرورت ہے یہ تمہاری مرجے سے نہیں ہو کہ تمہارا قلب کو بلیوالی اجازت دے تو سب کچھ شیخ کے ہاتھ میں صحبت مل گئی تو پھر شیخ کے ہاتھ میں وہ سالو ہاتھ میں سسٹم ہوگی یہ ہی تو راز ہے اور ہیں کیا راز ہے دیکھو وہ کہہ رہا ہے قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں کس سے کہہ رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے تو ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں خدا کی ضرورت ہے خدا کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ مجحائدہ کرو تاکہ تم فلا پاؤ کیوں؟ کہ اس کے مجحائدے کے لیے مجحائدہ ضروری ہے تاکہ تم اپنے انفاس کو پاک کرو جس طرح ہم غصر کرتے ہیں تو پانی ہمیں پاک نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کا حکم پاک کرنا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہم نے حکم پاک کرنا کہ پانی سے نہ ہو پاک کرنا اب باطن پاک کرنے کیلئے اذکار اب زبان کا ذکر لک لکا ہے تو اس کو خاموش مطلب انگرز کو چلنے دیں تھا کہ یہ پاک رہے کل کا ذکر بسوصہ ہے یقین کی بیج بسوصہ ہے جب یہ بسوصہ پیدا ہوتا ہے اگر نیک پیدا ہوگا تو ترقی کر کے لیکن مڑتا ہے اور اگر یہ بد پیدا ہوگا تو شیطاق بن جائے ہوگا تو لہذا اس میں ذکر کا بسوصہ پیدا کرتا ہے تو جب تو اس میں ذکر کا بسوصہ پیدا کرتا ہے یعنی کہ اس میں ذکر کو سنتا ہے تو یہ ذاکر ہو جاتا ہے اور وہ ذکر تیرا سن سن کے اتنا یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ تو نہیں اور پر سننے لگتے ہیں اور جب یہ تیرے کسپ سے نہیں ہوتا صرف تیرے سننے سے ہوتا ہے تیرے محنف سے ہوتا ہے اس کیلئے توجہ سے جانتا ہے تو پھر یہ بردہ کے بعد میں نہیں رکھتا یہ ذکر چلتا جائے گا پھر پھر اور اگر تیرا مسوصہ یقین میں تبدیل ہو گیا تو پھر یہ یقین این اور یقین میں تبدیل ہوتا ہے اور این اور یقین مشاہد ہے وہ پھر روما ذکر شروع جاتا ہے اور جب تو این اور یقین کر جاتا ہے تو پھر وہ حق کو یقین ہو جاتا ہے تیرے سننے میں جل رہا جاتا ہے مہینی میں جاتا ہے اب تجھے اس رات سے کوئی نہیں ہٹا سکتا تجھے کی کوئی طاقت نہیں ہے شیطان کی طاقت نہیں ہے اس لئے تم محفوظ ہو جاتا سوار کہ وہ تجھے ہٹائے گا تیرے بسترسے سے ہٹائے گا وہ تیرا بھگن ہے وہ اپنی منزلی تھا ہاں اچھا اب تصم کہتے ہیں صدوق میں مختلف خطرہ چار خطرے ہیں عام دور مجھے بیان کی عبادت کے اندر چار خطرے آگے ہیں ایک خطرہ ہے شتر ایک خطرہ ہے نخصان ایک خطرہ ہے ملک ہوگی اور ایک خطرہ ہے رحمان اب تو نہیں جانتا ہے ان خطروں یہ بھی کوئی بتائے گا کہ اب تو اس خطر ہے اگر ایک کافر ہے تو اسے کائے کا خطرہ نہ اسے شیطان کا خطرہ ہے نہ اسے جنس کا خطرہ اور ملک کونتی اور رحمان تو نہیں ہی انکو تو جو اس لاتر میں باید لاتر کا ملک ہے کہ اس پر سانے خطر لاکھ کیوں کہ شیطان پیٹھا ہے سرات مستقیب یہ دیکھتا ہے کہ یہ کتنا پہلوانے سکتے ہیں تو پہلے سے خطرہ نخصانی راک کراتا ہے کہ یہی کیا چھوڑ جاگے جاتا ہے محمد نے کچھ کوئی تو خطرہ نخصانی کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے عبادت کا زیادہ کچھ تو انسان زیادہ عبادت کرتا ہے مشکل میں پڑھنے کی خالی عبادت کرتا ہے اب وہ جو مشکل میں پڑھتا ہے عبادت میں اس سے کہتا ہے ہاں جائے رہے اس کو لگا رہے اس کو اب وہ لگا رہے اس کو پھر اس کو کہتا ہے کہ یاد تیری عبادت تیرے کس کام کے لئے اسی کو پتا تو ہی نہیں اب وہ کہتا ہے یہ بات تو صحیح ہے پھر وہ بیو بچے مروں ڈالتے لگتا ہے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں دیکھتے نہیں ہوں ہاں ہاں تو بیو بچے اس کے ہاتھ پاس پہلاتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے بلس اتنی بادت کرتے ہیں جس کا ذات یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ اس کو پوچھتے ہیں اس کی عزت تازیم کرنے لگتے ہیں اس کا گردم اچھی ہونے لگتے ہیں تھوڑے سے اس نے آئی لیند آگیا اب یہ سر راستے پہ چلنا شروع اب یہ آگیا سر راستے پہ اب مجھے زیادہ مہندت کرنی نہیں پڑھیں اب یہ خود ہی کر لے گا جو کچھ کرنا ہوئے بہت یہ آگیا شروع ہوئی اور پھر سب کچھ شروع ہوگی پھر تک کبر بھی آجائے گا جب لوگ عزت پر ریکھیں تو اور گردم اڑھا کے چلے گا تو مشریف بھی ہو جائے گا کافر بھی ہو جائے گا اپنی عبادت میں سب کچھ ہو جائے گا انہوں نے بولا مجھے ضرور نیت تو کرتا رہے ایسی رہت ہوا اپنی ہاتھ کو برباد ہوتا ہے اپنی ہاتھ کو برباد ہوتا ہے اپنی ہاتھ کو برباد ہوتا ہے اپتدائے ہاتھ میں مدرک کہتے ہیں کہ ایسے عبادت کر ایسے چھکے عبادت کر کہ تیلے شریف کو بھی دریخہ بڑھنا کہتے ہیں کہ اپنی عبادت کو بذرک کیسے کہ ایسے چھکا اپنے بیادت کو جسے عبادت اپنے کپڑا چھکا اب یہاں کو بدا بدا کے کرتے ہیں عبادت عبادت کرنا مسئلہ نہیں ہے عبادت تو کوئی بھی کرنے لگے گا اصل مسئلہ ہے نفس کو قابو کرنا اپنے اس کی لذت کو تھامنا اگر یہ عبادت سے موزز ہو رہا ہے موزز ہو رہا ہے موزز ہو رہا ہے تو اس لئے بذرک ابتدائی حرم دیوانے جیسے حرم بناتے ہیں ان لوگ ان کو بڑے بڑا ملابات 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 اپنے نفس کو ملابات کرنے کے لئے تو دینے رب کے لئے آئے 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 اپنی عبادت اپنی مرضی سے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا کہیں تیرے سجدہ ہی تجھے کافر نہ کر دیں کہیں تیرے سجدہ ہی تجھے کافر نہ کر دیں تو جھکتا کہیں اور ہے ہوتا کہیں اور آئے نا تمہارا جو جائے دشمنے وہ تمہارا نہ کر سکتا ہے اور انتہائے دشمن بھی تمہارا نہ کر سکتا ہے تمہارا نہ کر سکتا ہے شیطان کا آمد تو اس میں صرف اتنا سا ہے کہ وہ تمہیں تھپکی لہا آتا ہے شعباش دیتا ہے اب مردود کی شعباش جس بات کی علامت ہے کہ تو غلط راستے پر رہتے ہیں اگر مردود لانتان کرنے لگے اس کی دشمنہ خرمک Still استان ورمید رہا جاتے ہیں اب رجل پر رہا ہے مردود کچھ لوگ اپنے آپ کو لانتان کرتے ہیں اس سے بھی شورت پا لیٹے ہیں اس کے پیل ہاں واپنے آپ کو گان بن دیا تاکے لوگ کہیں کہ تیزم رچ ہیں خلق ہے وہ وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو بہتر جانے کے لیے اور جنبانے کے لیے بہتر جنبانے کے لیے ریاکار ہی کرتے ہیں آج بھی اس کی ریاکار ہی ہوتی ہے وہ ریاکار آدمی سے ہوتے ہیں اچھا اور یہ اس سے زیادہ فتر نہ آتے ہیں یعنی کہ وہ اپنے ہاتھ سے خود کمر کر رہا ہے اللہ بولای کائنات ہم آتے ہیں کہ تُو اس آدمی سے بچ جو تیری وہ خوبی بیان کرے جو تجھ میں نہیں ہے اللہ ہے نا یہ بات تو یہ جو آپ کی ارشاد مبارک ہے یہ اس بات کے لیے خوادی نہیں ہے کہ میں اس آدمی سے بچوں بلکہ میں اپنے ہاتھ سے بچوں جو کچھ میں یہ میں وہ کر رہا ہوں اندر بیٹھ ہوئے سے بھی ہاں بچ اس سے تو بات کی بات ہے اس سے پہلے بچ کیونکہ دوسرے کی بات کو تُو کور کر سکتا ہے اپنی نہیں کر سکتا اندر کی جیسے کہ کسی نے امام آدم کو دیکھا اور کھا گیا یہ تو سو رکھا سکتا ہے آپ پچاس پڑھتے ہیں آپ نے اس لیے سو گن پی تو اس کی جو تعلیم کی وہ آپ نے پوری کر دی نا اس حساب سے لیکن اگر اپنے اندر یہ بات پیدا ہو جائے تو پوری نہیں ہوتی یہ بڑی خطرناب بات ہے کہ میری کوئی تعلیم کریں اور اگر کوئی نہیں کر رہا تو پھر میں کروں تین باتیں کہتے ہیں بڑی خطرناب میں میرا اور میرے لیے مردو دوا میں کہنے پر اور فران گرگ ہوا میرا کہنے پر اور قانون گرگ ہوا میرے لیے پر اگر آپ نے کہا تھا نا یہ ملک تو میرا ہے اور قانون نے کہا تھا یہ سارے ادباب میرے لیے میں نے خود اپنے اندر سے پیدا کی اور شیطان نے کہا تھا میں ہوں اور آدمی انہی تینوں باتوں پہ رہتا ہے اپنے چوتھی بات نہیں کرتا ہوں ان سے کبھی پیچھے نہیں اٹھتا ہوں ہر وقت اس کے یہی رہتا ہے یہ تو میں ہوں یہ تو میرے لیے یہ تو میرا ہے تو جو لوگ جب تک قسم مکتی یہ قسم ہے دھوکہ ہے کہ تُو ہے تیرے لیے تیرا ہے نہ تُو ہے نہ تیرا تھا نہ تیرے لیے ہے انہی باتوں سے نفس کے لگام ڈالیں انہی باتوں سے نفس کے لگام ڈالیں انہی باتیں جب آپ کو مباشرات کو کیا بیان کیا جا سکتا ہوں کہنگی سمجھنے ہم نہیں تو مباشرات کو اس کو کہنگی سے نعمت پر بیان کیا جا سکتا ہے آپ کے دوسرا شاہستنی طریقت کی راستے کرنے جناب سے رازدار جس کو آپ یہ سمجھیں گے اگر میں سے کچھ بتاتا ہوں تو یہ میری طرف ہو جائے بے کل اس سے بات کریں اور اگر آپ خلق میں بات کریں گے تو خلق آپ جیسی نہیں ہوگی لیکن آپ کو مہتر جاننے لگیں فضیلت حاصل کرنے کی فضیلت حاصل کرنے کی تو یہ بات مباشرات جو ہوتے ہیں وہ ان کے لئے ہوتے ہیں جو اپنے رازدار میں دیں تاکہ ان کو تردیب دی جائے یا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے فائدہ کیلئی ہو رہا تجھے بھی یہ فائدہ ہو چلا جائے ورنہ ہم رہا میں موقع ہو جیئے تو اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ راستہ جو ہے نا بظاہر ذلت کا اپنے اوپر ذلت تعلی کرنے کی تو اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر ذلت تعلی کر تاکہ وہ تجھے عزیز کر دے وہ عزت دے اور جب تو خود عزت دار پر نہیں کوشش کرتا وہ ذلت نہیں کر دیتا اللہ 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 میں بھی وہی کہہ سکتا ہے میرا بھی وہی کہہ سکتا ہے میرے لیے بھی وہی کہہ سکتا ہے تو جو رب کے لئے ہوتا ہے وہ بندے کے لئے نہیں ہوتا کھو وہ بندہ ایسی میں رہتا ہے تو جب تک اس میں رہتا ہے اور اس کی مارکت اس کو نہیں ہوتی تب تک وہ عابد رہتا اور زاہد رہتا ہے اور جب وہ اس کو پیچھان رہتا ہے تو پھر تو وہ قتل ہو جاتا ہے کچھ بھی نہیں رہتا مٹ جاتا ہے ہاں وہ کہتا ہے کہ جب کوئی میری طرف آتا ہے تو وہ مجھے جان لیتا ہے اور جب وہ جان لیتا ہے تو پھر وہ مجھے پیچھان لیتا ہے اور جب مجھے پیچھان لیتا ہے تو مجھے وہاں پر کفیر لکھتا ہے اور پھر وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے کیا یادی سے پکا جاتا ہے وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے اور جب وہ میرا عاشق ہو جاتا ہے تو پھر میں اس کو قتل کر جاتا ہے اور جب میں اس کو قتل کر دیتا ہوں تو آپ میں اس کی دیت ہو جاتا ہے اللہ اللہ میں اس کا وہ میرا ہو جاتا ہے بس آپ میں اس کی دیت ہو جاتا ہے یعنی اللہ پھر وہ مقام ہو جاتا ہے کہ پھر تُو نہیں ہوتا فیل کرنے میں کہ تیرے ہاتھ بھی میں ہوتا ہوں تیرے پاہ بھی میں ہوتا ہوں تیرے آنکھیں بھی میں ہوتا ہوں تو تُو قتل ہو چکا ہوتا ہے اور میں دیت کی طلب ہو جاتا ہوں سباب سباب تو یہ جب ہوتا ہے جب ایک نہیں رہتا اور جب تک دو رہتے جب تک یہ نہیں ہوتا خواجہ سامنے لکھا ہوا تھا جب مرے تھے حبیلی مازہ پھی حبیلی کہ دوست دوست کی محبت میں مرے چلائے پہلے یہ سمجھنے والی بات یہ عبادت تا بھی سمجھنا ضرور ہے اور اس پر طور طریقے بھی سمجھنا ضرور ہے اس کی اچھائیاں اور برائییں بھی سمجھنا ضرور ہے اب اب یہ بات یہ ہے کہ تھی ہر اچھی چیز کا انجام ضروری اچھا ہوگا اور ہر بلی چیز کا انجام یہ ضروری برا ہوگا اچھا اس کا انجام یہ کیا ہوا اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ عبادت کرتا ہی اپنے نفس کے لئے اس نے کبھی خدا کو پانے کے لئے عبادت نہیں کری اس نے تو ہمیشہ عبادت اپنے مراتب پہ لئے کی وہ تو پوچھتا تھا اس مقام کے لئے کسی سال عبادت نہیں ہے تو بدایہ ستارہ آزاد پجار پجار آزاد سال پر میں سجدہ کیا تو اب کیا رہا وہ عابد بھی ہو گیا وہ ظاہر بھی ہوا وہ معلوم بھی ہوا تقویل اس کو حاصل ہوا سب کچھ اس کو حاصل ہوا ایک خدا کے مات صدق کہنا ہے اب مزے ہی بات یہ ہے کہ اس نے جتنے ہزار سال میں سجدے کی اعبادت کرتے ہیں اپنی مرضی سے اب سمجھنا والی بات ہے جہاں پر یہ ہے اس نے اپنی مرضی سے پہلی دی ساری بات اور ہم عبادت کا سیلہ ملتا رہا ہاتھ کیا رکھا نہیں آریف نیدو بنتا رہا ملتا رہا ملتا رہا ملتا رہا اب جب مقام عطاز کا آیا اور جب سجدے کا حقوم آیا تو اس نے انکار پڑی ہے اب اس کی مرضی بھی ہے کہ سجدہ کریں جب اس کی مرضی تھی تو اس نے سجدے سے انکار پڑی ہے جس کا نتیجہ کیا ہوا مردود ہوا اب جب اس کو مردود کیا اور نکالا گیا تو اس نے پوچھا کہ اور جو میں نے پیشنی زبادت میری زبادت کیا ہوا تو کہا کہ عبادت سے تو نے انکار کیا عبادت سے تو نے انکار کیا تو آپ سے جب تک سب انکار ہو گیا تو حکوم سے ایک حکوم سے انکار کیا اور آخر تک انکار ہو گیا تو اللہ کیوں کہ اس کا کوئی دفیق نہیں اللہ 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 رہنما کی بہت ضرور ہاں اور جب وہ اپنی عبادت کی کمال پر آجاتا ہے یعنی کہ مومن ہو جاتا ہے تو پھر اس پر حکوم آجاتا ہے اب حکوم آجاتا ہے اب حکوم آجاتا ہے خدا کے نام فصیرت دلاج کرو وہیں انکار کر لیتا ہے کہ انکار کرو بہت ضرور ہوں میں تو خود عبادت کر رہا ہوں مجھے کسی کی حضور ہوتے ہیں ہے لا ساری سے انکار کرو اللہ 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 کرنا مشکل نہیں ہے لیکن یہ تو دیکھ تو بندگی کس کی کر رہا ہے یہ مقام تو وہ سب ایک جیسا ہے اس میں لیکن سب ایک جیسا نہیں ہے ایک بڑی بات ہے قرآن کریم کی افتداء اب دوسری آیت جو ہے کیا معین ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شکل ہے یعنی کہ دس کس چیز کا ہے شکل نکال یقین کیا ہے اب کتاب کے بارے میں تو کہا جا رہا ہے کہ اس میں کچھ اور جو سائے میں کتاب ہوں اللہ اللہ اس پر کتویں یقین کی ضرورت ہے صحابہ اکرام کیوں کامیاب تھی صحابہ اکرام اس لئے کامیاب تھی وہ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایسے ہی سمجھتے تھے ناکہوں سے دیکھے لیا یعنی کہ ان کو اپنی آنکھوں کو بھی تنا یقین نہیں تھا جتنا آپ کی بات پر تو اب آپ جنید مغدادی رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیخ اپنی قوم جائلی کے بڑی گوہ ایسے ہی ہے جیسے نبی اپنی امت نبی کیا راستہ بتا لیتا ہے ادایت کا اللہ کا راستہ اور شیخ کا کیا تعاون نبوت عوام کے لیے رہنمائی کیا بڑا خواست کے پوچھتا ہے تو جو خواست رہنمائی لیتے ہیں ان کی قوش پناہ کون ہے نبوت نبوت ان کی قوش پناہ اس راستے پہ شیخ اپنے کوئی نہیں بچا سکتا اگر بچا سکتے ہیں تو صرف نبوت کی قوش پناہ ہے سکتے ہیں تو صرف نبوت کی قوش پناہ ہے اسی لئے جائرہ خزاکی زہاب میں مسئلہ تلاش کرو سکتے ہیں 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 ہاں بھمر میں نہیں جھو گھرق جھو جھو آپ timing جھولاتی گھرق بھمر میں نہیں جھو جھولے پمر جھولاتی گھرق خدا کے واسطے لی جو قبر غریب نواز خدا کے واسطے لی جو قبر غریب نواز خدا کے واسطے جو قبر غریب نواز اور وہاں پہ